بسکار سپاکت ہے آپ کے آپ کے ساتھ میں ہوں گے تانچلیو خبر کی شروعات کر رہے ہیں بڑے خبر کے ساتھ آپ کو بتا دیں اس وقت تارہ کی بڑے خبر اجمیر سے ہے جہاں پر بدماشوں نے دن دہاڑے فائرنگ کی ہے فائرنگ کے بعد دہشت پھیلی ہے گاڑیوں کے ساتھ کافلہ نکال کر فائرنگ کی ہے بدماشوں نے اس وقت بڑا بڑیٹ آپ کو دے رہے ہیں اجمیر سے بدماشوں نے پورے گاؤں والوں کو دھمکایا بھی آواز اٹھانے والوں کو گولیوں سے بھون دینے کی دھمکی بھی دی ہے اجمیر میں بدماشوں نے دن دہاڑے فائرنگ کی ہے اور اس فائرنگ کے دوران گاڑیوں کے ساتھ کافلہ بھی نکالا ہے ان بدماشوں نے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بدماشوں نے پورے گاؤں والوں کو دھمکایا ہے ساتھی ان بدماشوں نے دھمکی بھی دی ہے کہ جو لوگ آواز اٹھائیں گے ان کے خلاف انہیں گولیوں سے بھون دیا جائے گا شکایت پر پولیس نے معاملہ درج کر دیا ہے جانچ شروع کر دی جاوید خان ہماری سمدھتا اجمیر سے بنے ہوئے زیادہ جانکاری کے ساتھ جاوید پورا معاملہ ذرہ بستار سے بتائیں ابھی کیا کچھ تازہ جانکاری ہے جس سے بتائیں بھی جانچے ہیں گتانجلی میں بتاتا ہوں کہ معاملہ بیاوار کے پاس که کوئی شامگر کا ہی چاہاں پر مینگ چل رہی جہاں پر ایک میننگ چل رہی جو آرثرہی Tek Lynہ نے پورے کچھ لوگوں نےیاں کرا مواسیون جا کر میننگ کے لوگوں کو عوگت کریا جا کہ آپ جو یہاں پر میننگ چل رہی ہے یہاں پر میننگ چل رہی ہے پیڑ پہتے لگوائیں آنے تا پہ شکایت کی جائے گی اس کو لے کر کے جو سوتروں نے بتایا ہے کہ اس کو لے کر کے جو مائننگ کے جو مالک ہیں ایک پارٹی جو بومبے کی ہے اور ایک پارٹی جو بیعور کی ہے بومبے سے کچھ ساما جی تتووں کو بولایا گیا اور پورے گاؤں کے اندر جو ہے پوری ریلی طریقے سے نکالی گئی جن کے ساتھ میں عوید حتیار ان کے ساتھ میں تھے کچھ لوگوں نے چپ چاپ طریقے سے چھتوں پر کسی ویڈیوز بنایا ہے اور ویڈیو بنانے کے بات میں وہ ویڈیو کل وائرل ہوئے ہیں اس کے بات میں ماملہ درچ ہوا ہے کچھ لوگوں نے ماملہ دھانے میں جائے اس کی ریبورٹ بھی درچ کرائی ہے اس کو لے کر گئے کہ فیلال گاؤں میں دہشت کا ماحول ہے اور اسے لوگوں کے اوپر کاروائی کرنے کی مانگ کی جائے رہے ہیں کیا یہ بدماش ان کے بارے میں کوئی جانکاری حاصل ہو پا ہی ہے پولیس نے ابھی تک اس بارے میں کوئی پکتہ جانکاری دی نہیں ہے پولیس اس کے اوپر تتیش کر رہی ہے کیونکہ ماملہ یہ تین یا چار دن پرانا ہے لوگوں نے جو ہے ویڈیو جو ہے کل یا پرسوں میں وائرل کیے ہیں اور اب جب ویڈیو وائرل ہوئے ہیں تو اس بات کی پسٹی ہو رہی ہے کہ اس طریقے کی جو واردہ دے گاؤں کے اندر ہوئی ہے اور وہاں پہ گاؤں میں فائرنگ بھی ہوئی ہے اور ساتھ ہی آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے جاوید کہ گاؤں والوں کو دھمکانی کے پیچھے کیا وجہ ہے گاؤں والوں سے آخر ایسے کون سے دشمنی ہیں ان بدماشوں کے جو یہ دھمکا رہے ہیں گاؤں والوں کو اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے یہ آواز کس چیز کے خلاف اٹھانی ہے گاؤں والوں کو گاؤں والوں نے صرف اور صرف مائننگ کے جو مالکیں ان لوگوں سے اتنی سی مانگ کی تھی کہ آپ یہاں پر جب مائننگ کر رہے ہو تو شیطری کے اندر آپ کو پیڑ بودھی لگانا انیواری ہے جو کہ نومس کے اندر ہے اس کے بعد صرف گاؤں والوں نے اتنا سے جا کے ان لوگوں سے بولا تھا کہ صرف آپ ہمارے گاؤں کے آس پاس جتنے بھی شیطر ہیں یہاں پر بھی سی ایزار کا جو فنڈ ہوتا وہ یہاں لگائیں اور گاؤں کے اندر وکاس کاری کر رہے ہیں اور گاؤں کے اندر جو پیڑ بودھی بھی لگائیں اس کو لے کر کے جو ہے مائنس کا جو مالک تھا وہ غصہ گیا اور اس نے اوید لوگوں کو ایسا آمہ جی لوگوں کو جو گنڈا تتو ہیں ان لوگوں کو بھلویا باہر سے اور ایک ریلی کے روپ میں جس طریقے سے ہمیں چتر میں دکھایا ہے کہ فوٹو ویڈیوز میں دکھایا ہے کہ وہ ریلی ترقے سے ہاتھوں میں گن بندو کے لے کر رہے ہیں اور یہ تصویریں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جاوید یہ تصویریں اپنے آپ میں بہت کچھ بیان کر رہی ہیں بہرحال بہت بہت شکریہ اس پوری جانکاری کو ہم تک پہنچانے کے لئے 22 کو دن گرام شامگڑ میں مائنس کے مالک آیوز جین اور راہل جین ستیس ماشری اور برہ سنگھ کے ساتھ انیے لوگوں دوارہ اوپن کاروں میں بندوکوں سے لے سوکر گاؤں میں فائرنگ کی گئی اور آتنگ کی بندوک کے نام پہ گرام شامگڑ واشی کو ڈرانے کی کوشش کی گئی اور مائنس پر عوید بلاسٹنگ کے قرانے گاؤں والے کاپی سمجھ سے پریشان ہیں جو پیمانہ جو سرکار کیوں سے نیمانو سارے جو بلاسٹنگ کا ہونا چیئے اسے عوید روپ سے جا کر باہر جا کر جو مائنس مالک عوید بلاسٹنگ کرتے تو گاؤں والوں لگاتار ایروت کر رہے تھے گاؤں میں ریلی نکالنے کے قارن بچے اور میلاؤں کے دیشت کی آفتے ہم لوگ نے دھانے میں ریپورٹ دج کروائی ہے کیونکہ سوریس کٹا ہے اس میں پریوادی ہے میں اس کے بعد اگر جلد ہی اگر ان کی اقلاب سکتا کاروائی نہیں ہوتی ہے تو ہم سمکون مگرے کے ساتھ مل کر آندولنگ کھڑا کریں گے میں اس